تو کیا آپ کہیں گے کہ حکومت اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کی تھی وہ بہتر تھی ہے یہ بہتر ہے سر جی وہ بلکل بہتر تھی کیونکہ اس وقت کرزہ نہیں چڑھا تھا ہم پہ ابھی کرزہ چڑھ رہا ہے تو لوگ تو اس وقت بھی رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا کہ عمران خان نے مہنگائی کر دیا ہے یہ کر دیا وہ کر دیا تو ابھی کیا آلات ہیں سر اس وقت یہ لوگوں کیا اپنی اپنی سوچ ہوئی یہ اتنی سوچ ہوئی تھی اتنی بات کر لیتے ہیں دیکھیں اگر ملک کو بھی دیکھیں نا اس وقت کرونا لگا تھا تو عمران خان کیا کر سکتا تھا اس نے تبدیلی تو لانی دے لیکن دو سال سے اور کرونا چل رہا تھا وہ کیا تبدیلی لا سکتا تھا جب سارے مرکیٹے بند ہو گئے ملک میں ریکاوٹے بند ہو گئے کرونا کا ایکشن میں ساپ لوگ لاغ ڈال لگا ہوگا وہاں پہ وہ کیا تبدیلی لا سکتا ہے تو اس وقت کوئی اگر اس کو غلط کہتا ہے تو اپنے گریوان میں جا کر دے کے کہ اس وقت معاشرہ کیا چل رہا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ کچھ نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نون لیگ والے چور نہیں ہیں یہ صحیح کام کر رہے ہیں اور آگے انشاءاللہ بہتری لائیں گے نہیں چور کوئی بھی نہیں ہے چور تو ہم لوگ ہیں جو ادھر غریب مزدور کر رہے ہیں اور کتنے مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں یہ تو چور ہم لوگ ہوگی ہیں یہ تو چور نہیں ہیں یہ اپنے آپ کو ساف کر لیتے ہیں یہ اپنے آپ کو ساف کر لیتے ہیں ان کی پاس سابون بھی بہت ہے اور ان کے پاس شیمپو بھی بہت ہے ہم لوگوں کے وہ جو لینے کیلئے پیسے نہیں ہوتے یہ لے سکتے ہیں نہیں شیمپو سابون کے لئے ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں چاول ہے چینی ہے آٹا ہے دالے ہیں اور آر چیز تقریباً گئی ہے آر چیز مہنگی ہوئی ہے تو یہ کیسے آپ گزارہ کریں گے کہ کس طرح مینج کریں گے آپ ابھی بس اوہی اللہ ہے اس کی آسرے پہ جیسے ہوگا دیکھا جا اگر اسی طرح مہنگائی چلتی رہی تو ہمارا ملک کس طرف جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں ملک ہمارا ٹوٹ جائے گا جو عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ اگر اسی طرح اللہ چلتے رہے تو ملک تین اسوں میں تقسیم ہو جائے گا اور امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اگر تلقات اسی طرح رکھے تو کس طرف لے کے جائے آسکتا ہے ہمارے ملک کو سر میرے سب بسلمانے بھائی اس یہ دعا ہے کہ وہ دعا کرے ہمارا ملک نہ ٹوٹے اللہ نہ کرے کہ وہ دن دیکھنا پڑے لیکن یہ بڑے سیٹو والوں کو سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کی خلاب کیا کرنا چاہیے اگر ان میں ذرا بھی خدا خوفی ہے تو سوچ کر دیکھ لیں کہ وہ ہماری کیسی ٹوٹ رہی ہے کیسا ہمارا ملک خراب ہو رہا ہے اللہ نہ کرے کہ یہ خراب آپ کونسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں بھائی میں تو سب اکمران کو اچھا مانتا ہوں لیکن جو پیٹی ہے یہ وہ سب سے اچھی ہے سب سے اچھی ہے امران خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر دوبارہ آ جائیں تو ملک دوبارہ اپنی جگہ پہ آ سکتا ہے واپس بلکل آ سکتے ہیں جو بندہ غیر مذبوک اس لیمے میں جا کر کلمے کی آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے خلاف کوئی مشلقہ نہیں بنے گا تو زیری بات ہے اگر ایک آدمی اسلام پہ بڑا ہے تو سچا ہے اس کو کوئی بندہ پھر ٹھیک نہیں کہے گا اس کو غلط ہی کہیں گے کیونکہ وہ سچا ہے نہیں کیسے آ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ باقی سارے موالک امریکہ اور پاکستان کے اندر بھی جتنی بھی طاقتیں ادریہ ہوگی سارے امران خان کے خلاف کھڑے ہیں وہ کس طرح آ سکتا ہے سارے اس سب کا اپنا اپنا فیدہ ہے کوئی بھی سچا ہے ہمیشہ دالت میں آپ دیکھیں کوئی مجرم اگر اس کی خلاف ثبوت نہیں ہے تو وہ بچ سکتا ہے جس کی خلاف ثبوت ہے اگر وہ بے گناہ بھی ہے تو گننگار ہے بہت برداز باتیں کی ہیں بھائی نے اور امید کریں گے کہ ان کی باتیں صحیح ثابتوں اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ خیر قرید کی طرف لے جائیں